بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور ہم آپ کو دیتے ہیں ایک دم لیٹسٹ نیوز آباؤٹ انیگریشن ویزا پروچسنگ کے جتنے بھی سٹیپس ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام آپ کو بتائے جاتے ہیں سکھائے جاتے ہیں سمجھائے جاتے ہیں تو جو لوگ ویزا کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں اپنے لیے کوئی بھی آپشن یا اپنے دوستوں کے لیے اپنی فیملی کے لیے وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جو کنسلٹنٹس ہیں یا ٹریبل ایجنٹس ہیں یا اوورسیز ایمپلائمنٹ پروموٹرز ہیں وہ بھی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ آپ کو لیٹسٹ ترین نیوز اس چینل سے ملتی رہے گی یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے انتیس اکتوبر کو انتیس اکتوبر دو ہزار اکیس آج ہے یہ ویڈیو آپ کو کل تک مل جائے گی جب تک کہ یہ پہنچے گی پاکستان آپ کو ملے گی یہ ویڈیو تو تقریباً تیس اکتوبر ہوگا لیکن یہ نیوز آپ کو ویڈن آٹ ٹل آرز یعنی کہ مل جائے گی فریش ہوگی خبر کیا ہے جی خبر ہے کیووک کے حوالے سے اب آپ کہیں گے آپ نے تو کبھی بات کی ہی نہیں کیووک کے حوالے سے جی نہیں کی وجہ اس کی کیا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ جب وہ اتنی اٹریکٹفل آفر کر ہی نہیں رہے تو ہم ان بھی بات کیسے کر سکتے ہیں ہم تو ان صبحوں میں انٹرسٹ دکھائیں گے جو ہمیں انٹرسٹ دکھائیں گے تو پہلی بار میرے سامنے پہلی بار کیووک نے بہت بڑا اعلان کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ کینیڈا امیگریشن کا کیووک پروگرام ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ٹو بہت بڑی بڑی خبر لے کر آ رہا ہے آج تک ہو کیا رہا تھا آج تک یہ ہو رہا تھا کہ تقریباً چالیس ہزار یعنی کہ اکتالیس ہزار پانسو مان لیجئے کہ قریب امیگرنٹ جو ہے وہ آ رہے تھے دوہزار انیس میں آئے دوہزار بیس میں آئے لیکن دوہزار اکیس میں آئے لیکن انہوں نے کہا کہ جی یہ کافی نہیں ہے اب کافی کیوں نہیں ہے میرے سامنے میں نے پورے پوائنٹ جو ہے ہم ان کے نوٹ کر لیے جو کینیڈا اور سی اے کے اوپر آئے اور کیوبک کی ویسٹر آبیلیبل ہے آپ ہی پڑھ سکتے ہیں تو ان کے جو مسائل ہیں وہ میرے سامنے آئے انہوں نے کہا کہ ایک تو ہماری عبادی بیس پرسنٹ جو ہے وہ پین سٹھ سال کر گئی ہے اس کو آپ پر نیر مان لیجئے اس کے لئے وہ کہتے ہیں کہ ہماری لیبر مارکٹ شورٹیج کے ایک بڑے وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں جو شرعہ پیدائش ہے وہ بھی کم ہے بھئی جب بچے کم پیدا ہو رہے ہیں تو بڑے کم بڑے ہوں گے کم بڑے ہوں گے تو کم نوجوان آئیں گے تو کم لیبر ہوگی کم لیبر ہوگی تو شورٹیج آئے گی لیبر مارکٹ کے حوالے سے اور اس سے پھر ایک اور پوائنٹ شامل کر لیجئے کہ you people are not interested in immigrant programs تو جب immigrant program میں نہیں ہوں گے تو نوجوان لوگ نہیں آئیں گے جب نہیں آئیں گے تو کام کون کرے گا اب اس کی جو employer ہے employer وہ کہتے ہیں ہم full capacity میں کام نہیں کر پا رہے full capacity کیا ہوتی ہے یعنی کہ مان لیجئے کہ ایک factory ہے اس کے اندر سو مشینہ لگی ہوئی ہیں جو اپنا کام کرتی ہے سو مشینوں کے اندر بیٹھے ہیں چالیس لوگ ساٹھ مشینیں خالی پڑی نہیں ہیں اب کیوں 65 والے retire ہو گئے نئے بچے پیدا نہیں ہو رہے تو نئے خون تو آئے گا نہیں تو جو چالیس ہمارے پاس ہیں وہی ہیں تو آپ نئے immigration تو نہیں آ رہا نئے immigration میں سے چالیس ساٹھ لوگوں نے آنا تھا وہ تو آئی نہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا we cannot work with full capacity اور اس وجہ سے جو ہے انہوں نے پورے کی پوری report دو تین groups نے جمع کروائی ہے یعنی کہ جو mills ہیں factories ہیں وہ پوری طرح operate نہیں کر پا رہی اور وہ کہہ رہے گی ہم اس وجہ سے اپنے سوگے کا demand نہیں پوری کر پا رہے تو آپ ہم سے کیا امید کر رہے ہیں کہ ہم کچھ اور آگے export کر سکتے ہیں اور دوہدار اکیس میں جو مالکان ہیں جو stakeholders ہیں انہوں نے شور مچائے رکھا کہ اپنی immigration policies کو آسان کیجئے لیکن بارال government کی وہ ہوتی ہیں اور ہمیں manpower provide کریں جولائی کے مہینے میں اگر میں آپ کو report داتا ہوں تو جولائی کے مہینے میں cubic employer کے صدر نے ایک article لکھا جس میں دس نکات انہوں نے پیش کیے TFWP کے حوالے سے TFWP کیا ہے جی temporary foreign worker program اور انہوں نے کہا اس کو reform کرتے ہیں اب جو reform کیا تو سپٹمبر کے مہینے میں جو manufacturers تھے اور exporters تھے انہوں نے ایک report table پر رکھ دی انہوں نے کہا 18 Arab dollar ڈوب گئے ہمارے یعنی کہ 18 Arab dollar ہم کما سکتے تھے مگر ہم نہیں کما رہے کیونکہ ہمارے پاس میں نے کہا full capacity تو ہے ہی نہیں تو انہوں نے کہا کہ دو سٹیپ میں کام ہوگا پہلی خبر اب آپ خوش خبر لیتے رہیں انہوں نے کہا 2022 کے اندر ہم 40,000 لوگوں کو نہیں لیں گے ہم 52,500 کو لیں گے پہلی خبر اور اس کے بعد انہوں نے بھولا کہ ہم آنے والے سالوں کے اندر اس کو 84,000 پر ائر کر دیں گے اب جب یہ 84,000 پر ائر کر دیں گے تو ہم بالکل ان تمام پروگرامز کے اندر جو یہ لوگ اپنا participate کرنے والے ہیں وہ ہم ان کے پر ویڈیوز بنائیں گے آپ کو وہ تمام پروگرامز دیں گے اور ہم کیو بھی کو پروموٹ کریں گے کیونکہ ہمیں کسی صوبے سے کوئی promotional package نہیں مل رہا یہاں پر لوگوں اگر یہ خیال ہے کہ اگر ہم کسی صوبے کی بات کر رہے ہیں تو وہ ہمیں پیسہ دے رہا ہے وہ ہمیں شاید جانتا بھی نہیں ہوگا کہ یہ کون ہے بھائی کیا انفرمیشن دے رہا ہے کیونکہ ہم اردو میں دے رہے ہیں اور اپنے لوگوں کو دے رہے ہیں تو ان کو ہم سے کیا اس لئے سے کیوبک کا بھی ہمارا کچھ رین دینا نہیں ہے لیکن جو لوگ ہمارے ہیں وہ جو جانا چاہتے ہیں کیوبک اب ہموں کو پروموٹ کریں گے کہ ٹھیک ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ چالیس ہزار نہیں چوراسی ہزار جائیں گے سالانہ تو اب اس پر بات ہو سکتی ہے انہ نے کہا کہ ریلیکسشن کرو آزادی دو لوگوں کے اندر جو سختی ہیں وہ ختم کرو جو آئلز کے اندر سختی ہیں اسے کم کرو جو آپ نے ہائیسٹ رکھا ہوا ہے تعلیم کا اسے کم کرو ایک بات دماغ میں رکھیں کیوبک وہ وحد صوبہ ہے کینیڈا میں جو سب سے زیادہ آزاد ہے جو سب سے زیادہ پاورفل ہے تو اس زیادہ پاورفل کوئی بھی صوبہ ہے نہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ اس کا دماغ خراب تھا اس لئے ہم نے بھی اس کو اس ٹیم نہیں گنا لیکن آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بالکل آپ لوگ اس چینل پر رہیں گے تو میں آپ کو ایک ایک پرگرام جو ہے وہ کینیڈا کا وہ آپ کو دھونگا اور صرف کینیڈا کا نہیں آپ جانتے ہیں وی آر فوکسنگ آن یورپ ایس ویل ہم سب پر کر رہے ہیں چاہے وہ ان ڈیمانڈ جابز ہو ان ڈیمانڈ جابز جو ہے وہ لائسنس کے اوپر آئے گی آپ کو سٹاف جو ہے وہ گائیڈ کرتے گا اس کے علاوہ جو جابز آئیں گی آپ کو میں وہ گائیڈ کروں گا اس کے علاوہ جو آن لائن ارننگ کے حوالے سے پاکٹس کی جاب جو میرے سامنے آ رہی ہیں میں آنے والی دو چار ویڈیو اس کے اوپر بھی کر دوں گا تاکہ آپ لوگوں کو یہ آئیڈیا ہو جائے کہ آپ لوگ آن لائن ارننگ اگر کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اور اس کے لئے اس لئے ہم نے ڈپلوموں بنا کر رکھا ہوا ہے یہ اگر آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں تو ڈپلوموں کیوں بنا کر رکھا ہے تاکہ لوگ آن لائن ارننگ کی طرف آئیں ورچول ریالیٹی یہ ہے اس طرح آج آپ کو فیس بک کا مالک کہہ رہا ہے نا مارک زگبر کہہ رہا ہے کہ ورچول ریالیٹی کو میں جوڑ دوں گا آپ کے ساتھ یعنی کہ ایک آدمی کو دو حصہ کر دوں گا ایک وہ ہوگا ریال لائف کے اندر ایک ہوگا ورچول لائف کے اندر تو میں نے تو آپ کو یہ تو مارک زگبر پر تو آج کہہ رہا ہے وہ تو آج میٹا میں آیا ہے میں تو آپ کو میٹا میں پہلے لے کے جا چکا ہوں میں تو آپ کو پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ایک اپنی زندگی میں جہاں آپ کما رہے ہیں کمائیے اچھی بات ہے آپ کی جو بھی سیلری ہے آپ کی سیلری بیس ہزار ہے یا دو لاکھ ہے جو بھی ہے اگر آپ اس میں خوش ہیں تو اکی اگر نہیں خوش تو پھر اپنے آپ کو ورچول ارننگ میں لے کر آئیے وہ بھی دنیا ہے آج مار زگبر پر بھی کہہ رہا ہے کہ دنیا ہے وہ تو جو ورچول ہے نا یہ ریالیٹی ہے یہ جو آپ دیتا ہے وی آر یہ ریالیٹی ہے وہاں پہ آپ کما سکتے ہیں وہاں پہ کمانا ریالیٹی ہے اور میں میں بلکل میں ڈیوائیڈ ہوں ان دونوں لائف کے اندر میں ورچول لائف میں بھی ہوں اور ریال لائف میں بھی ہوں میری بھی دو حصے ہیں تو اس لیے جو ہے آپ لوگ کو بھی میں یہ کہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ دنیا جو ہے دیکھیں آپ لوگ میرے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تمام باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن اب اس ورچول لائف کو ہم کب قبول کرتے ہیں یہ ہمارے ہاتھ میں یہ دنیا کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ کوئی فیس بک کا مالک ہمیں کیا لیکچر دے گا ہمیں سمجھ میں نہیں آتا جب میں آپ کو اردو میں کہہ رہا ہوں اگر آپ کو یقین نہیں آرہا سمجھ نہیں آرہا تو پھر کیا ہمارا وہ کرے گا میرا کام کیا ہے میرا کام یہ ہے کہ میں آپ کو انفورمیشن دوں معلومات دوں نالج دوں کہ دنیا میں یہ ہو رہا ہے آج یہ ہوا ہے کیوبک یہ کہہ رہا ہے آن لائن ارننگ کے حوالے سے ویزو میں یہ چیزیں آ رہی ہیں امیگریشن اس معاملے پر بھی ہو رہا ہے انڈیمانڈ جوبز یہ آ گئی ہیں آپ اس طرح اپلائے کر سکتے ہیں میرا کام صرف آپ کے انفورم کرنا ہے اس پر عمل کرنا یا عمل نہ کرنا آپ کا کام ہے آپ کچھ بھی کمنٹ لکھئے مجھے منظور ہے کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ پوائنٹ ہی حاصل نہیں ہو سکتے اگر یہ پوائنٹ حاصل نہیں ہو سکتے جو انہوں نے حاصل کر لیے وہ کیسے کر لیے جو کینیڈا پہنچ گئے وہ کیسے پہنچ گئے کیا آپ کے خیال میں کوئی بھی انڈین کوئی پاکستانی کوئی بنگلدیشی اسٹرم کینیڈا میں نہیں ہے اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے یہاں پر تو کمپنیز ڈیڈکیٹڈ کام کر رہی ہیں اور لوگوں کو بھیج رہی ہے اور یہ روٹین ہے اپنے ذہن سے مت سوچئے براؤڈ میں جائیے ریسرچ کیے جیے and you will get the data یہی میں کہہ سکتا ہوں اگر میرے ساتھ آپ رہیں گے تو میں آپ کو پوری انفرمیشن دوں گا اگر دس ہزار میں سے اگر پانچ لوگوں کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے تو ان پانچ لوگوں کو اگر فائدہ ہوتا ہے تو I love کہ مجھے خوشی ہے مجھے پیار ہے ایسے لوگوں سے جن کو بات سمجھ میں آ رہی ہے مجھے بہت فیڈویک آتا ہے ان لوگوں کو میں بغیر کوئی انفرمیشن دیئے آپ لوگوں کو میں ان کو مبارک بات دے رہا ہوں وہ جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو فالو کیا ہم نے step by step فالو کیا and apply کیا اور ہمارا کام ہو گیا this is very good ہمارے چینل کا theme بھی آئی ہے تو کیوگٹ کے حوالے سے میرے ساتھ رہیے اور کینیڈا کے پروگرام کے حوالے سے میرے ساتھ رہیے یورپ کے حوالے سے میرے ساتھ رہیے اور جو بھی offers آئیں گی جہاں سے بھی آئے میرے ساتھ رہیے I will give you exact information correct information true information میٹھی نہیں ہوگی تیسٹ ہی نہیں ہوگی but سچی باتیں تو پھر ایسی ہوتی ہیں اللہ حافظ